چھوٹو استاد ابے چھوٹو یہ راستہ میرا دیکھا ہوا لیزر آ رہا ہے اور تو بہت فاسٹ جا رہا ہے مسئلہ کیا ہے تیرے کو لگی ہے کیا ابے نہیں یار استاد ٹیپسن نے بلایا ہے یار آج وہ نا کچھ الگی گیجٹ دکھانے والا ہے ہم کو لیکن تو تو چھوٹو ایسے بھاگ رہا ہے جیسے تیرے پاس پلیس پیچھے پڑی ہوئی ہے ابے ہاں یار استاد ایسی بات ہے اب چلو جلدی سے ٹیپسن کے پاس چلتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہی کم ہے ابے کون سی بات جاؤ ٹیپسن کے پاس تو ہمیشہ یہ بلتا ہے لیٹ آتے ہو لیٹ آتے ہو آج تو ہم اتنی سپیڈ میں جا رہے ہیں دیکھنا پھر وہی بات بولے گا ابے یار استاد چلو ہم ٹیپسن کے پاس آ گئے ہیں تو چلو اس کے برابر میں ہی گاڑی پارک کر دیتے ہیں اوکے چھوٹو ابے یار استاد ٹیپسن کے پاس آ گئے ہیں ہا یار ٹیپسن تو کس گیجٹ کے بارے میں بتانے والا ہے اے بے یا تم لوگ شاپ میں جاؤ ایک نیو گیجٹ آیا ہے چینیز گیجٹ اور وہ لے کے تم لوگ جا ملٹری بیس اور جا کے اٹیک کرو ابے ہیل تو نہیں سامنے کھڑے رہے جا جا کے چیک کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ اس کے اندر سے نکلتی کیا ہی ہے بولٹس نکلتی ہے آگ نکلتی ہے پانی نکلتا ہے نکلتے کیا ہے ابے یہ کیا بات ہوئی ہے اٹیپسن آگ نکلتی ہے گھولیا ظاہر سی بات ہے گیجٹ ہے تو ابے یہ کیا گیجٹ چھوٹو تنے ابے گاڑی میں نے اٹھا لیا اپنے ہاتھوں سے ٹھیک ہے اٹیپسن تیری بات ہمیں بالکل بھی اچھی نہیں لگی اب ہم جا رہے ہیں اے بے یئر اس کو تک گیجٹ کی کوئی جدورت نہیں استاد کیونکہ اس کے بات الڈیڈی اتنے پیورے ابے یہ دیکھانے تیرے کو یہاں پہ آیا تھا یہ چل چھوٹو ابے یار استاد ابھی چیک کرو میں نے تو ایک گاڑی بھی بھار دیار جس کی سوچ سے بھی جرادہ سوچ میری ہے لیکن چھوٹو ٹھیکسن جو بولتا ہے وہ بہت ہی اچھے کام کی چیز ہوتی ہے لیکن چھوٹو تجھے پاور دکھانے کی کیا جرورت تھی ٹیپسن کو سب چیزوں کا پتہ ہے کہ تیرے پاس کتنا پاور ہے آبے میرا پاور اتنا ہے یار میں سو گاڑیاں اپنے ہاتھوں سے اٹھا لوں اب تُو نے بہت ہی بڑی چھوڑ دی چھوٹو آبے یار استاد میں چھوڑتا نہیں ہوں کر کے دکھاتا ہوں چلو ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں چھوٹو اتنی سپیڈ میں اور گاڑی بھی چھوڑا لیے کوئی بھی سٹارٹ نہیں لگا پڑا اب چلو ہم جلدی سے یہاں سے جم آتے ہیں اور پہلے بھائے کر لیتے ہیں اپنا چائنیز گیجٹ اوکے چھوٹو اوکے چھوٹو آگیا ہمیں شاپ میں جلدی سے گیجٹ کی لائن میں چلو کہاں ہیں کہاں ہیں یہ ہے رہا چلو یہ کہاں ہیں یہ یار کہاں لکھا ہوا چینیز ہے سائبر گلاف کپ پر بریس لیٹ کوبرا بائٹ ایلین ٹیک ونچ یہ سہا رہے ہیں یار پر چائنیز کا ہے ابے چائنیز کا ملے گا پاگلے کیا چھوٹو وہ کسی شاپ کے پاس ملے گا ابے ڈیونچی پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے یار یہی ہے چائنیز والا ابے کیا بات کر رہے ہو چھوٹو دیکھا بے رکو ابے یار اسٹال اس پہ پتہ نہیں کتنی چائنیز جاڑی ہوئی تھی یار اتنی چائنیز میں سمجھ نہیں آرہا تھا ابے چھوٹو وہ چیز ہے کہا یوز کرنا کیونکہ تو اس کو تو ہاتھوں سے مار رہے کیا ہاتھ میں ہے میرے وہ اچھو چھوٹو میں سمجھا کہ گولیاں نکلے گی گن ون ہوگی مطلب یہ ہاتھ پہ پہننی پڑتی ہے پھر مارنا پڑتا ہے ہاں یار اسٹال تو اس سے بہت ساری مطلب میں فائد ہو جاتے ہیں لوگ کے مطلب یار اسٹال ہمارے ہاتھ میں اتنی پاور آ جاتی ہے ہم بھاگنے لگتے ہیں تیز تیز اڑنے لگتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے اچھا مطلب چھوٹو یہ جو گیجٹ ہے یہ بہت ہی چھوٹا ہے مطلب ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن جس کے ساتھ ہم فائٹ کرتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پاور ہے ابے میرے ہاتھ میں لگا ہوا ہے دیکھ کیوں نہیں رہا تم کو وہ دیکھو نا براون کلر کا ابے کیسے دیکھے گا تیری نظر کا میں چھوٹو ابے تم دیکھو تمہاری تو نظر نہیں ہے نا کم ابھی چلو ہم جلدی سے ملٹری بیش چلتے ہیں اپنی بائک کو بھاکاتے بھاکاتے ابے یہ بائک بھی بہت فاسٹ چلتی ہے گرین والی چھوٹو یہ اچھا یہاں پر پڑی ہوئی تھی کیا کسی کی ابے ہاں یا رستاد ایک بندہ گرا ہوا تھا مطلب مرا ہوا تھا اس کی یہ بائک پڑی ہوئی تھی میں نے اٹھا لی ابے تم بھی مرے ہوئے چیزیں بہت اٹھاتا ہے چھوٹو اچھا یا رستاد اتنا پور چھوٹو یہ تو نہ تک کر مار دی یہ کمبو رہے ابے ہاں یا رستاد یہ بات بھی سی ہے ابھی چلو میں اپنی گاڑی دے کے تلتا ہوں اس ویر آس میں یہاں پر میں اتر جاتا ہوں چھوٹو یہاں پر ہم کرنے کیا آئے ہیں بتا تو دے میں تاکہ ریڈی تو ہو جاؤں ابے یا رستاد آج ہم لوگ نا اٹیک کرنے آئے اس ملٹری بیس پر پہلے یا رستاد میں اس ویر آس پر اوپر چڑھ جاتا ہوں تاکہ سارے ملٹری بیس والے ایک جگہ پر اکھٹے ہو جائیں پھر میں جمپ ہمار رہا ہوں اپنے پھر اس گیجٹ کو چیک کریں گے چھوٹو ایک بات ہے اس کی چھت پہ ہم فرس ٹائم آئے ہیں ویسے سامنے والی چھت پہ جاتے ہیں لیکن یہ چھت ابے اس کے اندر تو پینجر ہوتا ہے نا ابے یہ دوسرا والا ملٹری بیس ہے اچھا لیکن ائرکرافت تو نظر آ رہا ہے چھوٹو میرے کو سامنے ابے یہ اتنے سارے ایک ساتھ ابے یہ کیا کر رہے ہیں یہ گجٹ چیک کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں گجٹ چیک ابے ہاں یار استاد ان کے تو آت میں کچھ ہے بھی نہیں پھر بھی دھائی کلو کا ہاتھ لے کر بیٹھے ہیں یہ کسی بات ہے میرا بھی سو کلو کا تو ہاتھ ہے چھوٹو تھری سٹار لگ چکے پیچھے سے ہیلیکاپٹر بھی مجھے لگتا ہے آ چکا ہے اور سامنے سے دو لائنیں جر آ رہی تھی مجھے بلو اور ریڈ اچھا یار استاد تم کیا کر سکتے ہیں میڈجو سے لڑائی کریں کیا کریں زومبی سے لڑائی کریں تم بتاؤ کیا کریں ابے کیوں لڑائی کریں ہیلیکاپٹر تو اٹھا لے نا پہلے چھوٹو دیکھتے ہیں ابے یار یہ ہیلیکاپٹر وہی ہے پرانا ہے ہاں یار استاد وہی پرانا ہے پر یہ کیا اتنے سارے میریٹری بیس آلے ابے یہ ٹائگر ہیں سارے جتنے بھی ہیں نا سولجر یہ ٹائگر اس کو بولتے ہیں مطلب یہ اٹیک کرتے ہیں ایک ساتھ مل کے اور میں شیر ہوں کیونکہ شیر اکیلا آتا ہے بس شیر کے اوپر تھوڑی میل آگئی ہے بس اور کچھ نظر نہیں آرہا ابے وہ تو شیر نہا لے گا یار کوئی دکت کی بات ہی نہیں ہے ابے شیر نہ آتا بھی نہیں ہے موں بھی نہیں دوتا چھوٹو ابے یار استاد موں دوتا ہے پر کسی کو نظر نہیں آتا چل چھوٹو میں نے کوئی یہ بتایا اب ہیلیکاپٹر بھی آگیا ہے ہم نے ارپیجی اٹھا لی اب کیا کرنا ہے ابے یار استاد اب تمہیں پتا ہے یہ جو ارپیجی ہے نا یہ اس گیجٹ کے ساتھ سب سے اچھا کام کر رہی ہے مطلب یار استاد یہ جو ارپیجی ہے نا اس کا فل کنٹرول یار ہمارے اس میں آگیا ہے گیجٹ میں ابے یار کنٹرول وہ بھی کر پا رہا ہے گیجٹ بھی کنٹرول کر پا رہا ہے ارپیجی کو ارے وہاں چھوٹو گیجٹ پہنے کے بھی ہلیکاپٹر چلا سکتا ہے ابے یار استاد اور یہ دیکھو میں نے یہاں پر اٹیک شروع کر دیا ہے کیونکہ یار استاد آج میں سب لوگوں کو کچھ بھی نہیں چھوڑوں آئیے دیکھو ہمارا جو گیجٹ ہے وہ سب سے اچھا ہو چکا ہے یار اب جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا میں تو اس کو مار ہی ڈالوں یار کوئی دکھتی بات نہیں ہے اب تو ہلیکاپٹر آئے بس میں اس کو بتاتا ہوں اچھا یہ ہلیکاپٹر نہیں آیا آیا روبوٹ آگیا ہے چھوڑو بتائے اس کو بھی آئے بے در گیا نا آئے بے آواز ہی چینج ہو گئی تری چھوڑو استاد مجھے گصہ آگیا تھا اس لیے یہ آواز نکل گئی مجھ سے میں اس کو مکہ سے مار ہوں گا ابے چھوڑو میں تو بول رہا ہوں آر پی جی سے مار کے یہاں سے نکل ہلیکاپٹر وہاں کھڑا ہے چل کے بیٹھتے ہیں ٹیپسن کے پاس چلتے ہیں اور بتاتے ہیں تیرا گجٹ کام کر رہا ہے بھائی مجھے جب گصہ آتا ہے تو مجھے میرا باپ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا ابے تو باپ میں مت جایے چھوڑو تیرا باپ بہت بڑا بڑا بریو تھا بہادر تھا تیرے کو پتہ نہیں شاید پھر میں کون ہوں میں بھی بری ہوں یہ دیکھو میں نے سب کو آر پی جی سے چکنا اکسور کر دیا یہ دیکھو کسی میں بھی ہمت نہیں ہے یہ کام کرنے کی ان کو تو پتا ہے جیل کا ڈر رہتا ہے سب کو کی جیل میں نہ لے کے چلے جائیں پر مجھے ایسا ڈر نہیں ہے ابے تو نے ہیلیکاپٹر کو پھوڑ دیا تو نکلیں گے کیسے پاگل یار چھوٹو تو نے غلطی کر لیا اب کیسے اوپر جائے گا ابے یہ تو اچھا مطلب دوسرے ہیلیکاپٹر کو تو نے پھوڑ دیا اپنے کو چھوڑ دیا ہو یا رستاد اب تم نے صحیح نہ سمجھ لیا اب چلو ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ پولس ساری ہمارے پیچھے گائز جلدی سید آگے چینل کو سبسکرائب کر دو لائک کر دو ویڈیو کو شیئر بھی کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ بھی کر دو اچھا تھا گائز سبسکرائب کر دو چینل کو اور بیل آئکن کو بھی دبا دو کیونکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیو کوئیشن آپ کو مل جائے گا اور گائز کمنٹ میں ایک بات جرور لکھنا کہ چھوٹو از بدو ابھے نہیں یار گائز یہ مطلب نہ جس کا دل چاہے نہ استاد اور چھوٹو کے بارے میں لکھ دینا کی کون بدو ہے تو گائز یہاں تکا گئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دو چھوٹو از بدو